ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون یہی پہ ضرب لگاؤ گے تو آگے بڑھوں گا ورنہ یہی کھڑا رہوں گا گناہداروں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون اس کا مطلب یہ ہے کہ جندی مگانا چاہتے ہیں مجھے اب دیکھو چوتی سی دھمکی دی کے کھڑا رہوں گا اب زور سے ہی کہا تھا کہ نکلیں بس چھٹی ہو ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہر جگہ موجود یا اللہ بھی ہر جگہ موجود اللہ بھی کے بیماروں کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے ہمارا بھی کے بیماروں کا ایک لیڈر ہے مستر کاندان مدینہ میں پکڑا گیا مدینہ طیبہ میں فقیر سا ایک آدمی رہتا ہے امیر علی قریشی اس کا نام ہے لیکن تقیئے کلام ہے اس کا استغفر اللہ ہاتھ بھی ملاتا ہے تو کہتا ہے جی خریت ہے استغفر اللہ کیا حال ہے استغفر اللہ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا ہوتے ہیں نا لوگ بھی تو مولانا محمد امیر صاحب کتنا اچھا نام ہے لیکن بجلی گھر میں وہاں پاورہ اور اس کی مسجد میں خطبہ جو ارشاد فرماتے ہیں پشاورہ نام ہی مولانا بجلی گھر آ دی آپ جائیے کسی سے کہیے میں مولانا محمد امیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے سوک دی اور یہ پوچھنے والا بیچارہ حیران ہو کر کہتا ہے بھی اتنا نام بار عالم دین ہے میں اس کا نام لے رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں سبح اور اگر یہ کہہ دیجئے مولانا بجلی گا آہ تراخ پل سرائیدہ رخشہ کرنا اب بتائیں دو تین جملے میں نے بھی یاد کر رکھا ہے کانی صاحب روز کے مانے کے لئے ذرا اس کا نام ہی لوگ انہیں حقیب استغفراللہ رکھ دی جیستہ سال فروری میں لوگ چالتے ہو س گئے میرے شیدوں کے دوستوں کو رضاکاروں کو ابھی تک اچھا لوڈ سپیکر نہیں ملا اللہ ان کے حال پہ بھی رحمت ہم آئے ہو گا لوڈ سپیکر لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہے تو میں آج یہ کر رہا تھا گزشتہ سال فروری میں ہم جب عمرے پر وہاں گئے ہوئے تھے تو حکیم صاحب نے ہمیں کہانی سنائی کہ ایک دل میں نے دیکھا مچید نبوی میں مولوی ساز نظر آگئے لمبا جببہ سر پہ براؤن کلر کا ڈاک سافہ ہاتھ میں پاندان اور ہونٹ سرخ خون شہادت سے نہیں پان سے ہونٹ سرخ تہلتے ہوئے بل کھاتے ہوئے مولوی صاحب نظر آئے حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے مولوی صاحب کا دامن پکڑا اور میں نے کہا میاں صاحب آپ یہاں کیسے استغفر اللہ میاں صاحب کہنے لگے میں حضور کی زیارت کے لئے آیا ہوں حضور کی زیارت کے لئے آیا ہوں حکیم صاحب کہنے لگے اوہو آپ یہاں آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفے ہو رہی تھی حضور تو ان میں شرطت کے لئے کراچی تشریف لے گئے ہیں لوگ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے بھی ہیں اور آپ یہاں آگئے ہیں استغفر اللہ حضور وہاں گئے ہوئے ہیں استغفر اللہ میاں صاحب کسیانی بلی کی طرح سہن کر کہنے لگے نہیں میں تو یہی حضور کی زیارت کے لئے آیا ہوں حکیم صاحب نے کہا میں تمہارے حقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں تم جہاں چار پانچ پلیتے سجدی ہیں دسترخان پر خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو اپنے کسٹمرز کو بھی کھڑا کر دیتے ہو کہ حضور آگئے تو حضور وہاں کراچی میں تشریف لے گئے استغفر اللہ اور تم یہاں آگئے ہو ایسا دھیراؤ کیا کے پولیس آگئی اور سعودی حرب کی پولیس کو اللہ سلامت رکھ شرک و بیدت کے دشمن ہوں گی انسانی کنزوریاں ہوں گی میں ایکسپ کرتا ہوں لیکن شرک و بیدت کے دشمن انہوں نے جب روداک سنی میاں صاحب کو پکڑا سرکاری گاری میں بٹھایا تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے جو فلائٹ اویلیبل تھی جو جہاز تیار کھڑا تھا کراچی کے لئے اسی جہاز میں بٹھایا پاسپورٹ لے کر اس پہ وہ شرک شرک سٹمپ لگا کر امیگریشن والوں کو کہا قیامت آ جائے لیکن میاں نورانی صاحب چبزہ میں قدم نہ رکھنے پائیں نورانی سبحان اللہ وضو الشیخ فی غیر محلے ہی نام ملحب حالانکہ نورانی تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ کھاتے نہیں اور حضر صاحب کچھ چھوڑتے نہیں پہلے ایک کو نکالا تھا اب قومی پریس میں آکھ نے خبر پڑھ لی ہوگی میں ان دنوں ابو زہبی میں تھا عمارات کے سفر پہ تھا دوستوں نے وہاں مجھے وہاں کا جو اخبار ہے وہ دکھایا بتیس نام لٹکے ہوئے ہیں جدہ ائرپورٹ پہ بھی ریاض ائرپورٹ پہ بھی بتیس نام لٹکے ہوئے ہیں ان کے بنا سکتیو شاک سمکار بیماروں کے ان کا داخلہ سعودی عرب میں بنگ ہے کتنے نام میں نے کہا تمہاری تو بتیسی ہی نکار دی سعودی عرب باروں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نکلے ہیں میں کہتا ہوں نکالے گئے اور عاشق بنتے ہیں کہ ہم تو رسول کے عاشق ہیں میں نے کہا اس عاشق کو دھوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال گئے اور نکالا کیوں فرمایا بتوافِ کعبہ رفتم بہرم رحم ندادن بتوافِ کعبہ رفتم بہرم رحم ندادن دروں نے درچ کر دی کہ دروں نے خانہ آئی بہت اللہ کے تواف کے لیے گا لیکن حرم کے رضاکارو نے دھکے دے کر نکال دیا کہنے لگا دور سے آیا ہوں عاشق کہلاتا ہوں لیڈر ہوں میرے بیانات کو وہاں بڑے بڑے روزناموں میں لیڈ ملتی ہے یہاں تم مجھے آمین نہیں دیتے ہو حرم کے رضاکارو نے کہاں بیروں نے درچ کر دی کہ دروں نے خانہ آئی وہاں رہ کر تو تم فتوے دیتے ہو حرمیں ان کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی تمہاری مسجد کا امام کھر رہا تمہاری مسجد کا امام کھر رہا اور تمہارا کی دائے کے بیت اللہ کا امام کھوٹا تمہارا کی دائے کے مسجد نبوی کا امام کھوٹا تو مسجد نبوی کا امام کو کھر رہا نہ ماننے والے بیت اللہ کے امام کو سچا نہ ماننے والوں کو حیانی چاہیے بیت اللہ میں آتے ہوئے یہ مخلصین کی جگہ ہے منافقین کی نہیں ساکھ رجی فاہینہ کا رجی فاہینہ کا کہتا ہے تبلیغی جماعت والے دستر اٹھائے پھرتے ہیں یہ دھتکارے ہوئے ہیں اوہ مسٹر دھتکارے ہوئے تم ہو کے یہ ہیں ان کی بیت اللہ کے بغیر گزرتی نہیں یہ جیتے بھی وہاں ہیں مہتے بھی وہاں ہیں ان کا ذکریہ جیتا رہا تو مدینہ میں مرات و جنت البقی میں مرات بھی یہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے ہر جگہ ہر وقت موجود ہی پہ زور دینا ہی پہ زور دینا سیزو والو اکونا خطک والو دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چک بیتھو تو اس سے بھی کہلواؤ ہر جگہ ہر وقت موجود ہی پہ زور دی کر دینا اللہ اموالغیون ہنوالغیون کارساز و دستگیر آج اتروا مشکل پشا ہزت دینے والا آلام ازگ دینے والا اولاد دینے والا نوات و حیات کا مالک پیرانوں کو پیوند زمین کا تو ہی ہے سننے اور جاننے والا